ایک مفرور مجرم جو پچاس روپے کیا بانڈ دے کے یہاں سے بھاگا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کو کہ تم نے بینچ کیسے بنانے آج ایک اور مقدمے میں یہاں پہ زمانت کے لیے پیش ہوا ہوں اور کیس کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور میں نے زمان پاک کے باہر پریس کانفرنس کی وہاں پہ آپ دو جو ہیں صحافی کیمرمن جو ہیں انہوں نے اپنے کیمرے لگائے اور اس سے ٹرافک میں خلل ہوا یہ مقدمہ ہے جس کے اوپر ہمیں آج یہاں پہ عدالت کے اندر جو ہے وہ زمانت ملی ہے اور اصل میں جو مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے کہ اگر ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں سڑک کے کنارے کے اوپر یا زمان پاک کے اندر اور کیمرمن سڑک کے اوپر ہیں اور صحافی سڑک کے اوپر ہیں تو پھر ہمارے اوپر پرچہ کیوں ہو وہ پرچہ تو آپ پہ ہونا چاہیے بنیادی طور کے اوپر یہ پرچہ آپ پر ہی ہے یہ تکلفون ہمارے اوپر سو اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک محول بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر یہ تو پرچے ہیں چلیں اس کو ہم دیل کر لیں گے اور انشاءاللہ ان پرچوں سے پھر جو گورانے والے نہیں ہیں وہ اس وقت اوپر آل آپ کو پتہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر چالیس پرچے تو ٹیررزم کے ہیں ان چالیس ٹیررزم کے پرچوں میں سے پندرہ جو ہیں وہ ایک دن میں درد ہو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قسم کی فستائیت کا سامنا ہے اس وقت تحریک انصاف کو میرے اوپر تقریباً سات کیسز ہیں کسی کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے جو انہوں نے ادھر ایک ٹیررزم کیس میں مجھے ڈالا میں اس دن یہاں لہور میں نہیں تھا میں اسلام آبادہ یہاں پہ ٹیررزم کیس بن گیا عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں دو کیسز ٹیررزم کے بن گئے خان صاحب وہاں تھے ہی نہیں خان صاحب لہور میں تھے تو انہوں نے جیب و غریب قسم کا ایک فستائیت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنڈ ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹسز ہیں ہائی کورٹس کے یہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ ان کی جو جیوریزکشن ہے اس سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے انہیں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دن جو ہے وہ ٹورچر کیا جاتا ہے اور جو ہائی کورٹس ہیں وہ سمون بکمن بنی ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی بھی ریاست کے لیے اس سے بڑا کوئی دھبا نہیں ہو سکتا کہ اس کے شہریوں کو اٹھایا جائے اور بسنگ پرسنڈ بنایا جائے میں فوری طور کے اوپر مطالبہ کرتا ہوں کہ فورا جو لوگ مسنگ پرسن ہیں چاہے وہ بلوچستان میں ہیں چاہے وہ کراچی میں ہیں چاہے لہور میں ہیں چاہے اسلام آباد میں ہیں انہیں فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے یا انہیں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے جو ہمارا قانون کہتا ہے کسی طور کے اوپر بھی وہ لوگ جو اس وقت لوگوں کے اغواں میں ملوث ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہئے اس وقت ایک عالمی سطح کے اوپر ایک بہت زیادہ اس بات کے اوپر کنسرن ہے پاکستان کے لیے لیکن پاکستان کے اندر جو کنسرن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے کچھ چھوڑی بہت ہمیں اپنی عزت کرنا سیکھنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں عزر مشوانی اور شاہد حسین دو لوگ جو ہیں وہ اغواں کیے گئے ایک ہی دن لہور سے جب شاہد حسین کا پتہ چلا کہ وہ برٹش نیشنل ہیں پاکستانی سٹیزن بھی نہیں ہیں ان کو باقاعدہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا ان کے ساتھ جو بھی منتے ہیں ترلے شروع ہو گئے کہ خدا کے لیے آپ نے باہر جا کے نہیں کہنا کہ ہم نے آپ کو اٹھایا ہے چونکہ وہ برٹش نیشنل تھے کیا آپ پاکستان کے جو شہری ہیں یہ کڑے مکوڑے ہیں ہم لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لیے حیثیت نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونے نہیں جانتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہو گیا بس ختم کرو جی بات جب تک آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے وہاں سے ایک فون آتا ہے اور کامپے ٹانگ جاتی ہے یہاں پہ یہاں پہ پاکستانی شہریوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے اور ہماری ہائی کورس پانچ پانچ دن کی اس پہ حیبیس کے اوپر تاریخ دے رہی ہے وہ ججز برابر کے مجرم ہیں جو اس طرح سے حیبیس پٹیشنز کو ڈیل کرنے ہیں حیبیس پٹیشنز کو اگر آپ نے اس طرح سے ڈیل کرنا ہے آپ صفحہ دینے گھر چلے جائیں آپ کو تنہائیں مل رہی ہیں اس بات کی کہ آپ نے رائٹس کی حفاظت کرنی ہے اور میں بڑا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ باہر کے جو شہری ہیں ان کے لیے تو آپ پوری ریاست ہی نیچے لیڑ جائیں ریمن ڈیویس جہاں پہ آپ کو پتہ ہے دو بندے مار کے چلا گیا ایک جن کی کہہ نہیں ہو سکی سارے لوگ نیچے لیڑ گئے اور اب بھی ہمیں جو برٹش نیشنلز ہیں کیلیڈین نیشنلز ہیں پھر لوگ آٹھ لاکھ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے چلے گئے صرف انہی حرکتوں کی وجہ سے ریاست کی کہ اپنے شہریوں کو جو ہے ہم کھیڑے مکوڑے ٹریٹ کرتے ہیں باہر کے لوگوں جو ہے وہ ہمارے لیے وی آئی پی ہیں اگر حمد ہے تو پھر سب کو برابر درہ کر کے دیکھو نا وہاں پہ کامپے ٹام جاتی ہیں اپنے شہری کیڑے مکوڑے ہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر جاگے بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑے دلہرانہ فیصلے دیئے سندھ ہائی کورٹ کو بھی میں کہتا ہوں تھوڑی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور پنجاب ہائی کورٹ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کوئی کسی ہائی کورٹ کے لیے کسی چیف جسٹس کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی جیوروزکشن میں لوگ مسنگ پرسن ہو رہے ہو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی ملازمت کے اوپر اس کو اپنی نوکری کے اوپر اس سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جیوروزکشن میں لوگ مسنگ پرسن ہو رہے ہو پانچ پانچ سات سات دن کی نوٹسز نیچے جاجیز کر دیں یہ ناقابل قبول ہے اور سوشل میڈیا کے جو بچے ہمارے اٹھائے گئے ہیں ابھی تک گراچی میں سپیشلی فیصلہ باد میں گراچی میں ان کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہماری ہائی کورٹ بے پروائے ہیں کوئی پرابلم ہی نہیں سو میں ایک تو سپریم کورٹ کو کہوں گا مسئل پرسنز کے معاملات کے اوپر آپ سخت پالیسی اختیار کریں اور جوڈیشری کی چیف جسٹسز کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے اس خصوصی مسئلے کے اوپر کہ آپ کی جیوروزکشن سے جو لوگ جو ہیں ان کو ابڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کو کسی طور کے اوپر لائٹلی جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ یہ انسانی حقوق اس سے بڑی خلاف ورزی ممکن ہی نہیں اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے حقامات کا مزاق اڑایا گیا کل بھی کل پہلے مریم اورنگزیم نے کہا ہم بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے پھر رات کو نواز شریف ایک مفرور مجرم جو پچاس روپے کیا بانڈ دے کے یہاں سے بھاگا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کو کہ تم نے بینچ کیسے بنانے لون لی کے اور پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ان حرکتوں کو ہم شدید اس کی مزمت بھی ہم نے کیے ہم اس کو مصرد کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج لہور بار اسوسییشن نے فیصدہ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر جنرل ہاؤس کال کر رہی ہے میں باقی بار اسوسییشن کو لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کو اور ہماری اس وقت سو سے زیادہ بار اسوسییشن ہیں جنہوں نے اس کے اوپر مزمت کیا میں ان کو کہہ دوں مزمت تک نہ رہے اپنے اجلاس بلائیں اس میں ریکوزیشن کریں اور نون لیگ کے ان حق دور ایک مخصوص صحافیوں کا ٹولہ جس طریقے سے چیف جسٹس کو اور ججز کے پیچھے پڑا ہوا ہے ان کی شدید میں مزمت کرتا ہوں ان کا ایک سوشل بائیکارٹ ضروری ہے آپ ان لوگوں کی جو بیانات ہیں ٹویٹس ہیں ان کو ری ٹویٹس مت کریں ان کو محدود کریں اور جھوٹے پرپیگنڈے کو آپ نے کاؤنٹر کرنا جھوٹے پرپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ واتس ایپ گروپ کے اوپر کون کون سے صحافی ہے ایک تو پورا گروپ بھی دو ایک دو پورے گروپ بھی ماشاءاللہ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے اور انشاءاللہ جیت عوام کی ہوگی سیدھی سیدھی بات ہے اسمبلیاں ٹوٹی ہیں نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اس کے علاوہ کوئی آئین میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے اور اگر نوے دن سے یا تیس اپریل سے معاملہ آگے جاتا ہے پورا پاکستان آئین کی ریسٹوریشن کے لیے سڑکوں کے اوپر ہوگا اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے اور ترازو دونوں پر پورے ہو جائیں تو مریم نواز کو اپنی پیکنگ کا بھی ٹائم نہیں ملنا لندر ماغنے کے لیے ابھی تو یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ہم کیس یہاں بھگت رہے ہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کر دی تھی اس سے جو ہے وہ سڑک بلوگ ہو گئے یہ لیول پلینگ